جس باکٹر کاشید کو میں دعوت دیتی جو آئے اور سلام کے وسیدہ سے ہمیں خواہدے لیے رہنمائی سماتھ سری میں آپ سب کی سلام کی تشریف کر کے اور ہمیں ایک دفعہ یسوع جی کے نام کے لیے اغوتہ جلال کے لیے پر توڑ تعلیم بگاہ دیتی جو ہمیں خواہدے لیے رہنمائی اور کبھی بھی ہمیں تنخانی چھوڑتا بے شک خداوند خدا رہا ہے کیا جی اور مہربان خداوند ہے سوائے ہم اپنے سلاح کے لیے بائدن مقدس کو اپنے لیے کھولیں گے اور عیوب کی کتاب اس کا باعث باب اس کی تکی سائد جو کی نکال کے لیے پڑتے ہیں عیوب باعث باب اس کی تکی سائد اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا بے شک جب ہم یسو مسی سے ملے رہتے ہیں پورے طور پر آج ہم اس بات کو تو جانتے ہیں کہ ہمیں یسو مسی سے ملا رہنا چاہیے ہم یہ ملے بھی رہتے ہیں لیکن ہم بہت دفعہ ہم دو کشتیوں میں سوار رہتے ہیں ہم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ہم یسو مسی کے ساتھ دعویہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یسو مسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دعویہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم یسو مسی کو اپنی زندگی دے چکے ہیں لیکن ہماری زندگیاں دو کشتیوں میں سوار ہوتی ہیں اور ایسی زندگیاں اس کو ہم ساتھ ملا رہنا نہیں کہتے ہیں ہم نجات شیافتہ تو کہلاتے ہیں لیکن ہمارے کام نجات شیافتہ والے نہیں ہوتے ہم اندر کہیں نہ کہیں یسو مسیح کے ساتھ پورے طور پر ملے نہیں ہوئے ہیں لیکن یسو مسیح ہم سے پوری وفاداری چاہتا ہے یسو مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر اس کے ساتھ ملے رہیں اور جب ہم اس کے ساتھ پورے طور پر ملے نہیں رہتے جب ہم اس کے ساتھ پورے طور پر ملے نہیں رہیں گے تو اس میں نقصان یسو مسیح کا حقیث بھی نہیں ہے نقصان کس کا ہے ہمارا ہے نقصان میں ہم جائیں گے یسو نسی ہمارے لئے اس دنیا میں آئے انہوں نے اپنی جان کو ہمارے لئے قربان کر دیا اب وہ سلیف پر چڑ گئے انہوں نے ہمارے لئے اپنے موں پر تھکوایا ان کی داڑی نوچی گئی انہوں نے طور پر طور پر زلیل کیا گیا لیکن آج ہمارے لئے یہ باتیں محض رسمی ہو کر رہ گئی ہیں ہم ان باتوں کو قطر نہیں جانتے کہ یسو نسی نے ہمارے لئے کس قدر تکلیف اٹھائی ہے ہمارے چرچ میں خوبصورت سلیپیں ہوتی ہیں ہم ان سلیپوں کو دیکھتے رہتے ہیں ہم ان سلیپوں کو دیکھ دیکھ کر اور ہر اتوار مہینے کے پہلے اتوار کو ہم بڑے رسمان طور پر آگے تشریف لے آتے ہیں اس کے خون اور گوشت میں شریف ہونے کے لئے خدارہ اس بات کو چانیے کہ وہ خون وہ صرف شیرہ نہیں ہے وہ صرف روٹی نہیں ہے اگر آپ اس کے ساتھ پورے طور پر ملے نہیں ہوئے ہیں تو پاکزی صاحب پاسٹر اسمہ صاحب ہر دفعہ اس سے پہلے یہ بات کہتے ہیں اس میں شریف ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جانئے کیونکہ اگر آپ اس کو پورے طور پر اس کے ساتھ ملے نہیں ہوئے ہیں تو وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے یسو نسی کی قدر کیجئے یسو نسی آپ سے بے حد محبت کرتا ہے اس کی صلیف کو تکتے رہتے ہوئے ہم کلام مقدس میں آگے بڑھیں گے دانیل نبی کی کتاب تین بات اس کا پندرہ تا اٹھارہ آیت میں جب صدق مصد اور عبدالجو غلامی کی حالت میں تھے اسیری میں چلے گئے بنی اسرائیل کس وجہ سے اپنی خدا کے ساتھ ناپرمانیوں کی وجہ سے وہ پورے طور پر خدا کے ساتھ ملے نہ رہے اور جب بھی بنی اسرائیل خدا کے حضور گناہ گاہ ٹھہرتے وہ انہیں بارہا دیکھا ہے خدا انہیں دوسری قوموں کی اسیری میں دے دیتا خدا انہیں چھوڑ دیتا اور دوسری قومیں ان پر چڑھائی کرتی ہیں اور وہ اسیری میں چلے جاتے ہیں یہاں بھی صدرت مصد اور عبدالجو جو ہیں وہ اسیری کی حالت میں ہیں لیکن خدا کے ساتھ وفادار ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے آپ غلامی میں ہیں آپ کسی کی قید میں ہیں اور آپ یسو مسیح کے ساتھ وفادار ہیں آپ زندہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں صدرت مصد اپنے نجو ان اسرائیلیوں میں سے ہیں جو اسیری کی پرواہ نہیں کرتے جو اسیری کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کی نظریں جو ہیں وہ خدا پر لگی ہوئی ہیں وہ خدا کے ساتھ اس قدر وفادار ہیں کہ جب نبوکن نظر بادشاہ نے مورد بنائی اور یہ حکم جاری کر دیا کہ جب سارے احساس نئے کرنا ویارہ بجائے جائیں تو لوگ جھوک کر کس کو سجدہ کریں اس مورد کو سجدہ کریں لیکن صدرت مصد اپر عبدالجو اس طور پر اپنے زندہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے دل میں خدا اس قدر پسا ہوا تھا انہیں اپنی اسیری سے اپنی غلامی سے ڈر نہیں لگا وہ اس بات سے ہرگز بھی نہیں درے کہ بادشاہ نے اس کا جو ہے وہ دھکم نہ ماننے کا نتیجہ ہمیں سزا کے طور پر آپ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا وہ اس بات سے ہرگز نہیں درے اور انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہے زندہ خدا کے ساتھ ملنا اور اس کا جو آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو ہاں لکھا ہے جب بادشاہ بے چیند ہو کر ان کو دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تین لوگ نہیں بلکہ چار ہیں اور چوتھے کی شکل بائیوال مقدس میں لکھا ہے اللہ ذات کیسی ہے اور اس نے جب ان کو باہر نکالا تو ان کے کپڑوں سے بھول تک نہ آتی تھی ان کے کپڑوں سے جنرے کی بھول تک جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی اور تب بادشاہ نے پروان جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی صدق نہیں سکتا اپنے دجوع کے خدا کے بارے میں کوئی تحضیق میں اس بات نہیں کرے گا اور لوگ جان لے کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے جو آگ کی بھٹی سے بچانا کی چھوٹیت لکھتا ہے جو ہے اپنے بابا کے ساتھ ملے گا میں جاہاں سیکھتی ہیں آگر سکھ رکھو نہیں سکھ عبدالنجو کے دل میں تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا وہ غلامی کو دیکھتے وہ اسی ہی کو دیکھتے زندہ خدا کو نہ دیکھتے اس کے ساتھ پورے طور پر نہ ملے ہوتے تو وہ آگ کی بھٹی کبھی بھی انہیں بچانا سکتی وہ آگ کی بھٹی تک جاتے ہی نہیں آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طور پر خدا سے ملے ہوئے ہیں بایدل سے ہٹ کر انڈیا میں ایک جادو گر تھا جس کا نام ٹڈرنا تھا ایک دن ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا ٹڈرنا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ لڑکی کبھی بھی میری بات نہیں سنتی وہ لڑکی کے پاس میں جب بھی بات کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے آگے یسو کی بات ہی سنتی ہے اور وہ یسو 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 ہی کرتی رہتی ہے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو دنیا نے اس سے کچھ پیسے لیے اور اس کو بولا آج رات کے بعد وہ لڑکی یسو نہیں بلکہ تیرا نام لیتی ہوئی تیرے پیچھے آئے گا وہ آج کے بعد اسے یسو کی بات ہرگز بھی نہیں کرے گی تو دنیا قبرستان میں رہتا تھا اور رات اس نے پیارنے میں ایک لیمو رکھا اور وہ اپنا چلا کرنا شروع ہوا اور جب اس نے پہلی دفعہ منتر پڑھ کر اس میمو پر پھنکا تو کچھ نہیں ہوا دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب اس نے کیا تو وہ اپنے اسے پر کابو نہ رکھ سکا وہ جن جناح تھا اور اس نے وہ پھر اللہ پٹک دیا اور وہ چیخا کہ یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ میرا جادو کام نہیں کر رہا اس نے اس لڑکے سے بولا تھا کہ جب یہ جادو کرنگا یہ لیمو گھومے گا اور اس کے ساتھ اس لڑکی کا دماغ بھی گھوم جا رہا جب تڑنہ اسے نے چیخا تو قبرستان میں ایک دم سے روشن ہو گئی اور اسے ایک آواز سنایدی تڑنہ تڑنہ اس سے دوسرا تو جو ہے اس نے کہا میں یسو ہوں میں یسو ہوں اور وہ لڑکی میں نرام لینے والی ہے اور وہ لڑکی ہرگز بھی نہیں بدل سکتی کیونکہ وہ میرے ساتھ پورے دور پر وفادار ہے وہ مجھ سے میری ہوئی ہے اور آج کے بعد تو بھی جادو گری بھول کر صرف یسو کا نام لینے والا ہو جائے گا یہ ہے یسو مسی کے ساتھ ملے رہنے کی طور یہ ہے یسو مسی کے ساتھ وفاداری کا نتیجہ کہ آپ کے وزیروں سے جادو گریہ تک پدل جاتے ہیں یسو مسی آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو بھی اس کے ساتھ وفاداری کی ضرورت ہے وائدون قدس میں ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے عمال کی کتاب اس کا پانچ پاک اس کی ایت کا بیارہ حنانیہ اور سفیرہ پچھلی دفعہ پاک جی صاحب نے پاسٹر انفان صاحب نے ان کے بارے میں بیان کیا تو میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اگر حنانیہ اور سفیرہ پورے طور پر اپنا دل خداون کو دے چکے ہوتے پورے طور پر وہ خداون سے ملے ہوتے تو پھر تو اس پیسے میں سے جس کے وسیلہ سے وہ موت کا شکار ہوئے کچھ رکھ نہ چھوڑتے آج ہمیں ہم کی ذریعوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم حنانیہ اور سفیرہ کی طرح یسو سے ملے ہوئے کیا ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں پیسے کی لالش ہے کیا ہم کہیں نہ کہیں خود کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یسو کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو حنانیہ اور سفیرہ کی اس سٹوری کو غور سے پڑے آپ یسو کو دھوکہ نہیں دے سکتے پترز رسول کچھ نہیں جانتا تھا لیکن خدا نے اسے بتا دیا اور اس نے کہا کہ تم نے کیوں رول کچھ سے جھو بولا رول کچھ آپ کی ہر ایک ایکٹیوٹی سے واقف ہے رول کچھ آپ کی زندگی سے پورے گور پر واقف ہے وہ آپ کو جانتا ہے آپ کا کیا کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی آپ کی زندگی کے سارے حالات تو واقعات اس کی حضوری میں دینے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے کو ہیں اس لیے تبھی بھی یسو مسیح کو دھوکہ دینے کی کوشش مجھ گئے کیونکہ یہ دھوکہ آپ اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو دے رہی ہوں اگر نہ پورے طور پر یسو سے نہیں ملی ہوئی تو ملتی تائیس بات اس کی ستائیس آیت میں لکھا ہے کہ اسے خیدی پیوی گبرے ہو اوپر سے اگر ہم راست باز کہلاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ میں ایماندار ہوں لیکن اندر سے ہم حنانیہ اور سفیرہ والے دل کو اپنے اندر لیے پھٹے ہیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بے مامی پھر رہی ہے تو پھر ہم کیا ہیں سفیدی پیوی کبریں ہیں اور ایسی کبروں سے یسو مسی کو کوئی لگاؤ نہیں یسو مسی کو کوئی مطلب نہیں ہے ایسی سفیدی پیوی کبروں سے یسو مسی آپ سے وفاداری چاہتا ہے یسو مسی آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ صرف آپ سے محبت چاہتا ہے یسو مسی صرف ہماری وفاداری چاہتا ہے پتی چھے بات اس کی چوبیس آئیت میں لکھا ہے کوئی آدمی دو بالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا یہاں تو ایک سمیلہ رہے گا اور دوسرے سے درگا کرے گا عداوت رکھے گا لیکن آج ہماری زندگیاں انفرشنیٹری ایسی ہیں مجھے نا پرانے پادری بڑے اچھے رکھتے ہیں جن کو لوگ بلے دو میشن کہتے تھے بڑے جنومی لوگ تھے آج ہمارے آج کے جو ہم اماندار ہیں ان لوگوں پہ ہستے ہیں بڑے جنومی سن لیکن بڑے اچھے تھے یہ سنام کی غیرت تو اپنے اندر رکھتے تھے یہ سنام کے محبت رکھتے تھے آج ہم ذرا مارڈرن قسم کے نجات چاہتا ہیں ہمارے لئے فلم دیکھنا ہمارے لئے گانے سننا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ہماری نجات مارڈرن ہو گئی ہے لیکن یاد رکھیں آپ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بابرکت ہو اگر میں یہ چاہتی ہوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں میں یسو مسیح نظر آئے تو پھر ہمیں ایک ہی مالک کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے یسو مسیح جو آپ کے لئے اور میرے لئے سنیم پر قربان ہوا یہ سایہ پر اپر باپ کو ابھی درد سے پڑھئے گا وہاں لکھے ہیں ہم اس کے چہرے پر دگاہ کریں تو کچھ حصوں جمال نہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے وہ جو الفا اومیگا بلو آخر ہے وہ بغیر کبھصورتی کے زمین پر تر آیا ہے وہ ایک عام سی شکل صورت کے ساتھ یسو مسیح کے روح میں آ گیا ہوگا نہیں میں سمجھتی ہوں اگر یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر نگاہ کریں تو کچھ حصوں جمال نہیں اس کا مطلب کہ یسو مسیح بغیر کبھصورتی کا ایک بیکر تھا جو آپ کے لئے اور میرے لئے بہت صورت بھر گیا جو آپ کے لئے اور میرے لئے ذلیل و خوار ہو گیا تاکہ ہم نجات پائیں اور کسجد کی زندگی پائیں ہم یہ ڈاؤن ڈاؤن زندگی یسو مسیح کے پاس لے کر نہیں جا سکتے ہمیں یسو مسیح کے ساتھ پوری وفاداری کی ضرورت ہے آج ہم اپنی زندگیوں پر بور کرنے کی ضرورت ہے دانیل شہباب سولہ آئے جب دارہ بادشاہ کی حکومت میں یہ بھی غلامی میں ہے دانیل بھی غلامی میں ہے اسیری میں ہے اسرائیل میں یہاں پر اور بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا دانیل کو پیسانے کے لئے اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ فرمان جاری کروایا کہ بادشاہ تھی اس دن تک تیرے علاوہ کسی سے کوئی درخواست یا منع جاہت نہ کی جائے یہاں سیتے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس فرمان کو جاری کر دیا گیا جب اس فرمان کو جاری کر دیا گیا تو دانیل اس فرمان کو جانتے ہوئے اپنی کوٹری میں گیا اور وہی تین اور روٹین کے مطابق اس نے دعا کرتا رہا خدا کی حضوری میں چھکتا رہا اس کو بادشاہ کے فرمان سے کوئی در نہیں لگا کہ بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جب تک تیس دن تک اگر کوئی کسی اور معبود سے دعا مانگتا ہے کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو اسے شیروں کی مات میں ڈال دیا جائے گا مانیاں یہ جانتے ہوئے اپنی کوٹری میں گیا ہے اور ہی کل ہی طرح مو کر کے دعا کرتا ہے اور جو اسے پسانا چاہتے تھے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اسے بتاتے ہیں اور بادشاہ کے لئے کہ پورا دن کیوں پہ وہ دانیل کو بسند کرتا تھا وہ پورا دن جو ہے اسی کوشش میں لگا رہا کہ کسی طور پر میں جینل کو بچا لوں لیکن وہ نہیں بچا سکا اور آخر میں اسے جب اس کو شیروں کی ایمان میں ڈالا تو اس نے اس سے کہا کہ جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے بچا لے گا اور جب دانیل اس میں ڈال دیا گیا تو بادشاہ بے چین ہو کر صبح صویرے اٹھا پوری رات وہ بے چین ہی میں رہا اور اس نے جا کر اس کی مان کے مو پر اس کو پکایا اے ڈانیل خدا کے بندے کیا تیرا خدا تجھے بچانے پر غالب آیا جب دانیل اس کے ساتھ مفاداری کرتا ہے تو ہمارا خدا تو بے شک بچانے کی قدرت رکھتا ہے ہمارا خدا تمیشہ قدرت والا خدا ہے اور وہ ہمیشہ ہی بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور یہ بھی بادشاہ کے لئے بڑی بات ہوئی اس نے نانیل کو بائیں نکالا اور اس نے زندہ خدا کے نام کی تاریخ کی یہ ہے خدا من خدا سے ملے رہنے کی برگر جب ہم پورے طور پر خدا من خدا سے ملے رہتے ہیں تو پھر ہم موت کا شکار نہیں ہوتے پھر ہم ہلاکت میں نہیں پڑھتے لیکن اگر ہم دو کشتیوں میں شکزار دو مالکوں میں خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی پورے طور پر خدا من کو نہیں دیتے اپنی زندگی پورے طور پر یسیو کو نہیں دیتے اور یسیو کرام سے کہلاتے ہیں تو پھر جاند رکھئے کہ حرمی اور سفیرہ نے بھی زمین خدا من کے لیے بیچی اگر سوچیں کہ ان کا پیسہ تھا انہوں نے مرضی پورا دن یادتا رہیں لیکن خدا من کو یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں ہے اس کو آپ کا آدھا حصہ پسند نہیں ہے اس کو آپ کا بیمانی کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا پسند نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ چلیں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور میں راستبازی کے ساتھ چلیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ پوری محبت میں بھائی ہے اس نے آپ کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ محبت میں بھائی ہے جب اس کے باپ نے اس کو بھیجا کہ جاں میرے لوگوں کے لیے اپنے خون کو بھا جاں میرے لوگوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے تو اس نے انکار نہیں کیا بلکہ آپ کے لیے اس نے وہ کانٹو بھرا تاج پہنا ہے اس نے آپ کے اور میرے لیے وہ صلیب پر شڑ گیا ہے وہ خون بہایا ہے اسے اور آج اس سب کے بدلے میں صرف وہ آپ سے مجھ سے ہماری وفاداری چاہتا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر اس سے وفادار رہیں اور اس میں بھلا کس کا ہے ہمارا جب مجھے کینسر ڈائیگ موز ہوا تو کور سارے لوگوں جب اسے ملے میرا پتہ کرنے آتے تو مجھے دیکھ کے اثر لوگ غرام بھی ہوتے لیکن یہ پریشان نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے بولا کہ یہ بیماری جو ہے شیطان کی طرح سے آ رہی ہے لیکن میں اس بات پر دنیر نہیں کرتی میں نے ان کو بھی کہا نہیں یہ بیماری مجھ پر اس لیے آئی تاکہ میں یسو کے جلال کو یسو کی محبت کو اور قریب سے دیکھ سکوں یہ بیماری میری زندگی میں میرا یہ ایمان ہے میرے لیے نہیں ہر شخص کے لیے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے یسو اسی کی مرضی کے وسیلہ سے ہوتا ہے کچھ بھی جو ہے خُناؤن کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر اس سے میرن پر نہیں ہو سکتا اور یسو کا شکر ہے میں سلامت ہوں میں نے ہمیشہ اس کو تھامہ رکھا ہے میں نے ہمیشہ اس کینسر کی بیماری کے لیے اس کو شکر کیا ہے اور میں سلامت ہوں میں ہمیشہ اسی کے ساتھ ملی رہی ہوں پوری وفرہ داری کے ساتھ میں اپنی زندگی اسے دیئے اور یسونسی کی شکر اوزار ہوں کہ وہ اپنے اس کلام کو میری زندگی میں اس نے پورا کیا ہے کہ اس سے ملا رہا تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا بے شک یسونسی ناصری نے میرے ساتھ بھلا ہی کی ہے بے شک یسونسی ناصری ہم میں سہر ایک کی زندگی کے ساتھ بھلا ہی کرنا جانتا ہے وہ بھلا ہے اور بھلا ہی کرنا ہی جانتا ہے زبور 37 اس کی 34 آئت میں یوں لکھا ہے خداون کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے وہ تجھے سرکراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا کس کی آس رکھ خداون کی آس رکھ یہ آیت عیوبہ اس کو بھی کس آیت اور یہ دونوں آیتوں کا اگر ہم ترجمہ کریں گے مجموعہ کریں گے تو ایک ہی بات ہے کہ صرف خداون چاہتا کیا ہے ہم اس سے ملے رہے ہم اسے یقجام ہو جائے ہم پورے طور پر اپنا آپ اس کو دے دے اور وہ بدلے میں ہمیں بھلائی بخشے گا وہ بدلے میں ہمیں نجات بخشے گا کامہ نجات مکاش فرد دو بات دس آئے ہم اس کو ہمیشہ جو پڑھتے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے جنگی تک آس دوں گا لیکن اس کو جان دینے تک بھی وفادار ہے تو بھی بھی پہ زور اس لیے دیا ہے کہ وہ کہتا ہے خالی ہے ہی نہیں کہ جان دینے تک بہت ایک رکھو نہیں تھی جان دینے تک بھی یسو مسی ہم سے ایسی وفاداری چاہتا ہے وہ ہم سے ایسا ملے رہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ایسے ملے رہیں کہ اگر کبھی جان بھی دے نہیں کر جائے ہم یسو مسی سے پیچھے نہ ہتیں بلکہ یسو مسی ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جلال پاتا رہے یسو مسی آپ اور اس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کیجئے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کو اگر زندگی دیجئے وہ آپ سے صرف یہی چاہتا ہے کہ آپ اس سے ملے رہیں اور اس میں یسو مسی کا کوئی مخواب نہیں ہے آپ کی اپنی ملائی ہے آپ کی اپنی برکت ہے جب آپ یسو مسی سے ملے رہتے ہیں یسو مسی کو اپنا مکمل طور پر نہ جاتے ہیں نہ مانی آج اپنی زندگی پر ہمیں وار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طور پر ملے رہے ہیں ہم یسو مسی کو کس طور پر جانتے ہیں ہم جانتے ہیں یسو مسی ہمارا نجات دہنہ ہے ہم جانتے ہیں یسو مسی نے صلیب اٹھائی اسے گورے لگائے گئے اس نے پانٹوں کا تاج پہنا لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارے پاس موبائل ہے اس میں یوٹیوب ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے لیکن یہ سنسی یہ سب کچھ آپ کی زندگی سے نہیں چاہتے ہیں یہ سنسی آپ کی زندگی سے وفاداری کو چاہتے ہیں یہ سنسی آپ سے محبت رہیں ان سے محبت کیجئے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ملے رہیے اس میں آپ کی بدایی یہ سنسی آپ سب کو برکاتے ہیں آمین